بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ بات ٹی وی اور میں ہوں شہر روزی بات ناظرین میرے پیچھے جو آپ آبشار دیکھ رہے ہیں یہ عبداللہ پور میں قائم کی گئی تھی لیکن اس آبشار کو ایک عرصہ دراز سے بن رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بلکل مان پڑ گئی ہے اندر جو پانی ٹھہرا تھا وہ بھی خوش ہو چکا ہے اور یہ پوری جگہ جو ہے وہ اس وقت نشہیوں کی اماجگاہ بن چکی ہے یقیناً شہریوں کے لیے یہ ایک تفریقہ مرکز تھی جب اس آبشار کو چلایا جاتا تھا اس سے خوبصورت لائٹس جو ہیں وہ نکلتی تھی اور لوگ اسے کھڑے ہو کر یہاں پر دیکھتے تھے اور کچھ خوشگوار جو ماحول جو ہے وہ ان کو میسر آتا تھا لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے عرصہ دراز سے یہ جو جھیل ہے وہ مکمل طور پر بند پڑی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انتہائی گندگی ہے تو جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں وہ یقیناً یہ اس بات کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ زلی انتظامے اس کی طرف بلکل بھی توجہ نہیں دے رہی اگر زلی انتظامے اس کی طرف فوکس کرے اس کو چلائے روزانہ کی بنیاد پر اس کا پانی جو ہے وہ تبدیل ہو تو یقیناً یہاں پر لوگ کے پڑی تعداد موجود ہوگی جو اس کو دیکھنے کے لیے آئے گی باہر جو ہے وہ گری ہوئی ہیں تاریں ٹوٹ کر پڑی ہوئی ہیں اور مکمل یہاں پر صفائی کا کوئی انتظامات جو ہے وہ نہیں ہے پانی خوشکو چکا ہے اندر گندگی ہے اور جو نشائی ہیں وہ مختلف مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جھیل کے باہر جو ہے وہ اس وقت گندے پانی کا جو ہے وہ راج ہے گندہ پانی جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہوں گے کہ کس طرح یہ گندہ پانی اس جھیل کے چاروں اطراف موجود ہے حالانکہ اگر اس جھیل کی حفاظت کی جاتی اس جھیل کو چلایا جاتا تو یہ پانی بھی یہاں پر موجود نہ ہوتا کیونکہ یہاں پر انتظامیہ کو کوئی آدمی نہیں ہے کوئی اس کا کیئر ٹیکر نہیں ہے اللہ وارث ہے اس وقت یہ جھیل جو ہے مکمل طور پر لوگوں سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں سلام علیکم جی آپ کیا کہنا چاہیں گی یہ جھیل بڑی عرصے سے بند پڑی بھی اس کی سبائی بھی نہیں ہو رہی ہے یہ اس کے انتظامیوں کے جائی ہے اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے سفائی سترائی کا انتظام ہو یہ چلنی چاہیے تاکہ یہ شہر کی خوبصورتی میں عزابہ ہوگا اس سے یہ تو انتظامیوں کو جائیے لگے اس کی طرف متوجہ ہوں جب یہ چلتی تھی یقیناً اس کی لایٹ نکلتی تھی پانی گرتا تھا لوگ اس کو دیکھتے تھے لیکن اب آپ کے سامنے گندگی ہی گندگی ہے یہ تو انتظامیوں کو جائیے لہا اس کی طرف توجہ دے اور اس کی سفائی سترائی کا انتظام کرے آپ سمجھتے ہیں اس کو چلنا چاہیے ملکل چلنا چاہیے جی کچھ اور شہری بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بھئی آپ کیا کہتے ہیں یہ جھیل جو ہے ارسے سے بند پڑی ہوئی ہے جی بلکل یہ جھیل جو ہے کافی عرصے سے بند ہے جیسا کہ ہم لوگ اسے آتے جاتے دیکھتے ہیں تو ہماری انتظامیاں سے یہ اپیل ہے کہ اس کو چلایا جائے کیونکہ اس کے چلنے سے ایک تو شہر کی خوبصورتی بڑے گی دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ بند ہے یہاں پہ لوگ آکے بیٹھتے ہیں نشائی لوگ جہاں وہ آتے ہیں نشا کرتے ہیں آتے جاتے شہریوں کو تنگ کرتے ہیں تو اس لیے اس جھیل کو چلنا چاہیے جب پانی یہاں سے آئے گا تو ایک تو خوبصورتی پیدا ہوگی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس جھیل کو نہ صرف چلنا چاہیے بلکہ اس کی صفائی سترائی کا بھی انتظامیاں جہاں وہ خاص کیار رکھے تاکہ جب یہ جھیل چلے تو لوگ جہاں وہ یہاں پر آئیں اور اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں لیکن اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے گندگی ہی گندگی ہے اندر اور باہر جہاں وہ گندہ پانی موجود ہے تو یقینا انتظامیاں اس ویڈیو سے جہاں وہ ضرور ایکشن لے گی اور اس کی صفائی کا بھی خیال کرے گی اور اس کو فلفور جہاں وہ چلائے گی بھی تو ناظرین ہمارے چینل فیصلہ بات ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ اس طرح کی بہت سی انفرمیشن جو ہے وہ اور نئی نئی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں اپنے ہوسٹ شہر روزی بات کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ